نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے اپورٹن ٹوپک پہ جی ہاں بھائی آج ہم وہ باتیں بتائیں گے جو آپ ویدیس میں رہتے ہیں جی ہاں ویدیس میں جو لوگ لوگ کتنے لوگ رہتے ہیں آپ لوگوں کی انڈیا میں کیا بھومی کا ہے جی ہاں سرکار آپ کو کس نظروں سے دیکھتی ہے آپ کی دیش کی انتی کے لیے آپ لوگوں کا کتنا سپورٹ ہے جی اور ہم وہ بات کریں گے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے انڈیا آج ٹوپر بنا ہوا ہے جی اور ہم آگے وہ بھی بات کریں گے کہ انڈیا کے کتنے لوگ سالانہ باہر دے ویدیسوں میں جاتے ہیں پوری ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہم وہ بھی بات کریں گے کہ امریکہ میں انڈیا لوگوں کا کیا رتبہ ہے ڈیٹیل سے جانیے گا پوری ویڈیو اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر کریے گا چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اونڈ کر لیجئے گا فیس بک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیس سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں پچھلے چودے سالوں سے دو ہزار بتا دوں دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار بائیس تک انڈیا لوگ اور انڈیا ورلڈ لیول پہ اگر بات کریں تو سب سے زیادہ نمبر ون ویسوہ میں بنے ہوئے ہیں کون سے معاملے میں ویڈیسوں سے پیسہ بیجنے کے معاملے میں اکورڈنگ میں بتا دوں لگ بگ ساڑھے تین کروڑ کے لوگ ساڑھے تین کروڑ کے سامتنگ لوگ ویڈیس میں رہتے ہیں لیکن وہ تو وہ آگڑا ہے جو وہاں پہ لیگل طریقے سے گئے ہیں بھائی ان لیگل طریقے سے ویڈیٹ ویڈا میں بہت سارے دیسوں میں جن میں ویڈیس منترالے میں ویڈیٹ ویڈیس کا کیا آگڑا ہوتا بھائی کوئی آگڑا نہیں ہوتا باقی بہت زیادہ پبلک ویڈیسوں میں رہتی ہے آپ کو جان کے کچھ ہی ہوگی بتا دوں کہ انڈیا کے اگر اکونومی کی بات کریں تو پچھلے دو ہزار بیس میں دو ہزار بیس میں کورونا سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن دو ہزار بیس میں بتا دوں دو ہزار بیس سے لگ بگ پانس پرتیست جیادہ لوگوں نے پیسے ڈالے پتہ ہے ویڈیس سے کتنا پیسہ انڈیا میں آئے ستیاسی ارب ڈولر جی ہاں ستیاسی ارب ایٹیس سیون ارب ڈولر کتنا ہوتا ہے بھائی اگر انڈین کیلکولیٹ کریں تو چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار کروڑ روپیہ ساڑھے چھ ہزار کروڑ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے بھائی یہ لوگ آپ لوگ بھی دیشوں میں رہتے ہیں اور یہ پیسہ کون سے دیشوں میں سب سے زیادہ آتا ہے آپ کو اس کو بھی جاننا ضروری ہے سب سے زیادہ لوگ بتا کہاں رہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ امریکہ میں UAE ساؤتی اربیا مالیشیا UK انگلینڈ Canada اور Sri Lanka میامار ان دے سو میں سب سے زیادہ لوگ بھی دیشوں میں رہتے ہیں اور ان کا total اگر currency کی بات کریں تو بھائی 70%, یعنی 2 کروڑ سے زیادہ لوگ تو کہاں رہتے ہیں صرف انہی دیشوں میں رہتے ہیں جو میں نے 50 دیش بتائیں انہی دیشوں میں 2 کروڑ public تو انہی دیشوں میں سب سے زیادہ رہتے ہیں USA اگر USA کی بات کریں تو 40 لاکس سے پلس لوگ امریکہ میں رہتے ہیں علامہ کہ اگر بات کریں تو ایک کروڑ سی اوپر ہے یہ تو ویدیس بنترہ لے گئے آنگڑے بتا رہا ہوں میں جی ہاں اگر ویے کی بات کریں تو لگ بگ 35 لاکھ پوپلیشن رہتی ہے جی ہاں سعودی ایربیہ کی بات کریں تو لگ بگ 25 لاکھ پوپلیشن رہتی ہے یہ ان دیسوں میں سب سے زیادہ انڈیا لوگ رہتے ہیں باقی 2008 سے لیکن 2022 تک پہ انڈیا لوگ ٹوپر بنے ہوئے ہیں ورڈ لیول پہ پیسہ ویدیسی پیسہ ویدیسی کرنسی انڈیا بھیجنے کے معاملے میں جی ہاں اس میں سے 20% پیسہ آپ کو پتا کہاں سے آتا ہے شرف یو ایس سے امریکہ سے جتنا بھی جو پیسہ انہوں اس پر 20% پیسہ ایک موٹے آگڑے کے انسار امریکہ سے لوگ ویدیسی جو انڈیا پرواشی ہیں وہ انڈیا میں بھیجتے ہیں جی ہاں اگر بات کریں ساتھیوں کہ انڈیا سے ایک سال میں کتنے لوگ ویدیس کے لیے پرستان کرتے ہیں جی ہاں ویدیس منترالے کے انسار ایک آنکڑا نکل گیا ہے 25 لاکھ لوگ انڈیا کے جی ہاں الگ لگ دیسوں میں الگ لگ طریقے سے وہ جاتے ہیں جوب کے لیے جی ہاں تو یہ ایک بہت بڑا آنکڑا ہے اور آپ یقین مانیے کہ یہ آنے والے جو 10 سے 15 سال اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو آپ یقین مانو کتنا پیسہ انڈیا میں آئے گا دیکھئے جتنا ویدیسی کرنسی بندارن مدرہ بندارن انڈیا میں ہوگا یہ ایک بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے انڈیا کو ہائی لیول تک پہنچانے کے لیے جی اس کے لیے آرثی طور پر مصبوط ایکونومی مصبوط ہوتی انڈیا کی اب سیم کنڈیشن یار بات کریں آپ کو آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ بھئی آپ مالی جی امریکہ میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں ایک چھوٹا سی اگزامپل سمجھانے کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اگر وہی پیسے آپ کے پاس امریکہ میں ہو انڈیا اگر وہی پیسے آپ کے پاس امریکہ میں ہو انڈیا لکھ روپے تو بھائی کتنا بنتا ہے ماتر پندرہ سو روپے بنتے ہیں انڈیا کے پندرہ سو ڈولر ہی بنیں گے تو کتنا ڈیفرینس آگا ہے اب آپ امریکہ سے کوئی چیز خریجتے ہیں مال لیجیے تو آپ کو اگر انڈیا کرنسی میں بکتان کرنا ہے تو کتنا گونہ زیادہ کرنا پڑے گا یعنی انڈیا کرنسی بھی دیسوں میں چلی جائے گی تو انڈیا میں پھر کمی ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہی پیسہ اگر آپ کے پاس ڈولر ہے اگر آپ کے پاس ڈولر پڑی ہے مال لو ایک لاکھ ڈولر پڑی ہے تو آپ امریکہ میں آرام سے کرداری کریں گے آپ کو وہ زیادہ پیسہ دینے کی ضرورت سیم کنڈیشن ہوتی ہے بھائی انڈیا کیسی بھی دیسوں کے ساتھ vya par کرتی ہے تو ان کا بکتان ہمیشن ڈولر میں ہوتا ہے ڈولر میں ہوتا ہے تو انڈیین کرنسی بہار نہیں جاتی ہے اب پاکستان کی شتی کیا ہے پاکستان میں بے دیسے مدرا بندان zero کے برابر ہے تو پاکستان جو بھی ان کی سرکار الگ الگ دیسوں کے ساتھ میں vya par کرتی ہے تو ان کو یوروپین کنٹری کے ساتھ اگر وہ vya par کرتی ہے تو ان ٹرک بھر بھر کے پیسہ دینا پڑتا ہے پاکستانی روپیز آپ کو سمجھ سکتا ہے کتنی ڈاؤن ہے اس کی کرنسی تو ٹرک بھر بھر کے پیسہ دیں گے تب جا کے وہ سامان کی پورتی ہوگی تو انڈین وہ ان کی جو پاکستانی کرنسی وہ تو ویدیسوں میں چلی جائے گی تو پھر کرنسی بچے گی کہاں تو یہ ایک سب سے بڑا کارن ہے تو بھائی ویدیسی لوگوں کو میرا بھی ہاتھ جوڑ کے سلام ہے حالانکہ آپ پیسہ اپنے گھر بیشتے ہیں یہ بات آپ کو بھی سوچنی چاہیے کہ جو آپ پیسہ کمارے ہیں وہ آپ اپنے کے لئے کمارے ہیں اپنے گھر کے لئے کمارے ہیں انڈائریکٹلی وہ دیس کا وینیفیٹ ہوتا ہے یعنی ایک پنتھ دو کاز تو یہ ایک اچھی بات ہے آگے ہم بات کریں کہ انڈیا میں اگر بات کریں کہ انڈین لوگوں کی ویسے امریکہ میں کیا ستی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بائیڈین کی سرکار ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بھارتی لوگوں کا دب دبا ہے ابھی پہلے ایک دو زار پندرہ تک اگر بات کریں یہ آنکڑے میں میری طرف سے نہیں بتا رہا ہوں یہ باقائدہ سر بھی ہوا ہے دو زار پندرہ تک انڈین سٹوڈنٹ جو بھی امریکہ میں جاتے تھے نا تو ان کو الگ طریقے سے دیکھنا ان کے ساتھ الگ طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا تھا جی ہاں اب آپ ہی سمجھ لیں آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے ایک یا پھر کوئی دوسرا ہے جس کو آپ جان پہچان نہیں ہے تو اس کو ساتھ وہ ویوار نہیں ہوگا جو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہو سیم کنڈیشن انڈین چھتروں کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اب دو زار بیس کے بعد میں اسٹتی بدل چکی ہے دو زار پندرہ کے بعد میں دیرے دیرے ابھی بہت کچھ بدل چکا ہے انڈین سٹوڈنٹ وہاں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بھی ریجن ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ سٹوڈنٹ جو پڑھ رہے تھے وہ اچھے جوب لگ گئے وہ سٹل ہو گئے وہاں پہ تو ان کا سب کچھ اپنا خود کا ہو گیا جنہوں نے ناغرکتہ لے لی دوسری بات یہ کہ وہ پیسے آ گئے ان کے پاس تو جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ الگ ادھر اکٹیوٹی میں دیکھ یار جن کے پاس دو وقت کی روٹی کا جگار نہیں ہو صرف ان کا مائنڈ سیٹ کہا ہوتا ہے روٹی دن میں کام کریں شام کو روٹی ملے گی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو روٹی ہے ٹائم پہ مل رہی ہے تو ادھر اکٹیوٹی میں آپ کامینڈ جائے گا تو الگ الگ چھتروں میں آپ اپنا پرباو دکھانا شروع کر دیں گے جی ہاں اور دوسری بات بھائی پولٹیکس کی بات کریں تو انڈین لوگوں کا دب دبا USA میں اچھی طریقے سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے جی ہاں تو یہ استطی اور یہ ایک یہ کلکولیشن یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کی رشتے ابھی بہت الگ انچائی پہ پہنچ رہے ہیں جی ہاں علاقی انڈیا کا شروع سے اچھا دوست رسیہ ہے آگے رہے گا ہم امید کرتے ہیں لیکن امریکہ میں رسیہ میں انڈیا لوگ نہیں ہے بھائی پچیس سے تیس جار لوگ مشکل سے بیٹھے ہیں امریکہ میں دیکھو بھائی ایک روڑ سے اوپر میں بیٹھے ہیں علاقی سرکاریاں آگے کم دکھا رہے ہیں لیکن ریل میں اتنے لوگ ہیں کیونکہ میرے یو ایس ایم میں ایک میرے ساتھی لوگ ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی تھی تب انہوں نے بتایا تھا تو یہ بات آپ سمجھیں تو یہ اچھی بات ہے کہیں نہیں کہ انڈیا لوگ ہیں انڈیا میں اچھا پیسہ ویدیسوں میں اچھا پیسہ کمارے ہیں خود بھی سٹل ہو رہے ہیں پریوار بھی سٹل ہو رہا ہے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے دیش کی ایکنومی میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ بڑا یوگدان دیا جا رہا ہے اسی لئے پرواسی دیوست منایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے پرواسی دیوست ہوتا ہے اسی لئے منایا جاتا ہے کہ جو لوگ پرواس میں رہتے ہوئے آپ جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں انڈیا کا الگ پرباہو بنتا ہے الگ پیسےوں کی وجہ سے آپ کو پتا ہے دنیا میں پیسے بھی نہ کچھ نہیں ہے بہت سارے گریب دیش ہیں تو بس یہی ہے امید کریں گے ہم آگے بھی اور سپورٹ آپ لوگ یوں ہی کام کرتے رہیں گے اپنے انڈیا ہے وہ اچھی ترقی کی راہ پر آپ بھی کریں گے اور انڈیا بھی آگے بڑھتا جائے گا امید کے ساتھ جے ہند جے